گائیز انگلیش لینگویج میں سب سے زیادہ یوز ہونے والے ورڈس میں سے ایک ورڈ ہے گیٹ گیٹ کا یوز انگلیش لینگویج میں بہت زیادہ ہوتا ہے چاہے آپ انگلیش speaking کی بات کریں تو انگلیش speaking میں تو بہت زیادہ ہی اس کا یوز ہوتا ہے اور پھر اگر آپ ریٹرن انگلیش کی بات کریں یا پھر کسی بھی لیبل کے انگلیش کی بات کریں تو گیٹ سیکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم سیکھ رہے ہیں get اور get کے uses ہلو ایبری برن اسیس سمنگل سکربار انگوار بوچنگ انگلیش وے اکیڈمی آج پھر میں ایک نئی چیز نیا ٹاپک لے کے آیا ہوں آج کا ٹاپک ہے get get کے بارے میں ہمیں سیکھنا ہے get کے uses کہاں ہوتے ہیں get کا مطلب کیا ہوتا ہے اور get کا انگلیش سپیکنگ میں کتنا زیادہ مہتو ہے یہ سب آج ہم سیکھنے والے ہیں دیکھئے get کا مطلب ہوتا ہے get ایک ورب ہے اور کئی طرح سے use کی جاتی ہے کئی طرح سے یہ ورڈ use کی جاتا ہے get ایک ورب ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ملنا پانا سمجھنا یہ تین ارث میں use کی جا رہی ہے زیادہ تر اس سے زیادہ بھی اس کے اور ارث نکل تکتے ہیں multi purpose word ہے اگر آپ اس کو سیکھ لیتے ہیں تو بہت سارے انگلیش کے سینٹنس کو بولنا آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہونے والا ہے تو آج کا ویڈیو بڑا انٹریسٹنگ ہوگا ایک ویڈیو میں میں get کے بارے میں بتا بھی نہیں سکتا جرورت پڑے گی مجھے اور بھی ویڈیو بنانے پڑیں گے ہو سکتا ہے اگلے ویڈیو میں اس کو پورا قتم کر پاؤں ہو سکتا ہے اس کے بعد تیسرا پارٹ بھی مجھے لینا پڑے تو اب یہاں پر get یعنی کی ملنا پانا سمجھنا جیسے کی ایکزامپل کی بات کریں ہم تو I got your letter I got your letter تو مجھے تمہارا پتر ملا I got your letter تو got کا مطلب یہاں پر کیا نکلا ملا یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں نے تمہارا پتر پایا I got your letter میں نے تمہارا پتر پایا بیسے ایسے ہی بولنا جیدہ بیٹر ہوگا مجھے تمہارا پتر ملا مجھے آپ کا پتر ملا تو got کا مطلب یہاں پر کیا ہوا ملنا اب یہاں پر جیسے کی get جیسے کی میں نے بتایا ہے کہ get ایک ورب ہے جس کا مطلب ہوتا ہے get کا مطلب پانا ہوتا ہے جب ورب ہے تو اس کی forms بھی ہوگی سیکنڈ form میں یہ got ہو جائے گا تھرڈ form میں بھی یہ got ہو جائے گا اور as usual ing form جو ہوگی اس کی fourth form تو اس میں یہ getting ہو جائے گا اور کسی بھی form میں as tense use کر سکتے ہیں جس طرح کا tense ہوگا بیسے آپ use کر سکتے ہیں اس کی پانچی form جو کہ یہ ایسی آئی ایسی singular form ہوتی ہے ایس لگ کے وہ بھی بن جائے گی تو اس کی forms ہے اب مان لیجیے کہ ہر مہینے کوئی کسی کو پتر بھیجتا ہے تو وہ کہہ رہا ہے مجھے تمہارے پتر ہر مہینے مل رہے ہیں تو دیکھیں یہ ing form میں بھی use ہوا یہاں بھی اس کا وہی مطلب ہے ملنا مجھے یوں لیٹس ایوری منت تو دیکھیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اس کا get کا مطلب ملنا اب ملنا پانا تو ایک ہی بات ہے سمجھنے کی بات کرتے ہیں سمجھنے کے لیے بھی ہم get کو use کرتے ہیں کسی نے آپ سے کوئی بات کہی اور آپ نے کہا کہ ہاں مجھے سمجھ میں آ رہا ہے تو اس کنڈیشن میں سمجھنے کے لیے get کو use کر سکتے ہیں normally آپ understand use کرتے ہیں I am understanding everything اس بات کو آپ کہہ سکتے ہیں I am getting everything مجھے سب سمجھ آ رہا ہے کیونکہ continuous تھا اس لیے ہم نے یہاں پر ing form کو use کیا ہے مجھے سب سمجھ آ رہا ہے تو سمجھنے کے لیے get کا use کرتے ہیں I am getting it now اب مجھے سمجھ آ رہا ہے کسی بھی form use کر سکتے ہیں یہاں پر جیسے کی کوئی آپ کو کچھ سمجھا رہا ہے اور سمجھنے کے دوران بار 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 وہ کہہ رہا ہے ہندی میں ہم پڑھا رہے ہیں کسی کو سمجھا رہے ہیں تو بار بار اسے کہتے ہیں سمجھ میں آئی کیا بار تو اس condition کو انگلیس میں کہا جاتا ہے got it got it got it جیسے کی میں نے کہا کہ get کا مطلب ہوتا ہے ملنا پانا سمجھنا example I got your letter got it get that کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا اور پانا جیسے کی ادھارن میں میں نے بتایا I got your letter سمجھ میں آئی کیا بات got it یہ کہہ سکتے ہیں got it یعنی کی سمجھے کیا اب نورملی یہاں پر آپ انٹریاؤگرٹ میں بنانے کی روضہ نہیں ہے do you get it کہا جائے گا did you get it اس کو سمپل بول دیا جاتا ہے got it یا پھر اور بھی کہتے ہیں getting کہ ایک word بول جاتے ہیں getting یعنی کی سمجھ رہے ہو کیا سمجھ رہے ہو کیا get it سمجھ رہے ہو کیا یہ مطلب نکل رہا ہے کہ getting کا مطلب got it سمجھے کیا getting سمجھ رہے ہو کیا تو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں پڑھاتے ہوئے سمجھ رہے ہو کیا سمجھ میں آئی کیا بات تو اس بات کو کہیں got it getting تو اس طرح ایسے یہاں پر get کا مطلب سمجھ نہ بھی ہوتا ہے i got it now یعنی کی اب میں سمجھ i got it now یعنی کی اب میں سمجھ تو یہ ہوئی اس کی verb کے روح میں بات لیکن بات یہ پر ختم نہیں ہو رہی ہے اس کے بارے میں اور یہ نہیں دیکھ رہا ہوں تو میں اس کو یہاں پر لکھ دیتا ہوں i got it now اب میں سمجھ i got it now اب میں سمجھ تو اس طرح سے سمجھ نے پانے کے لئے ہم نے get کا used یا پھرتے یہاں دیکھ لیتے ہیں i got your letter یعنی کہ مجھے تمہارا پتر ملا ملنے کے لئے i am getting your letters every month کسی بھی tense میں use ہوت کتا اس لئے یہ example بتایا مجھے تمہارے پتر ہر مہینے مل رہے ہیں i am getting everything مجھے سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے سمجھ جنے کے لئے مجھے سب سمجھ آ رہا ہے i am getting everything for money for money for money my mother got angry when i asked her for money یعنی میری ماں گصہ ہو گئی جب میں نے ان سے پیسے مانگ ٹھیک ہے جب میں نے ان سے پیسے مانگ تو کیونکہ past کا بات کیا ہے یہ past کا sentence ہے اس لئے یہاں پر got angry آیا second form میں use کر رہے ہیں past simple میں use کر رہے ہیں past simple میں work کی second form use کی جاتے جیسے past form ہی کہا جاتا ہے old اب old مانگ ہوتا ہے بڑھا اور get old یعنی کی بڑھا ہو نا تو اس کو دیکھیں گے ڈیسے 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 ہوں گی starting کے sentence کی میں نے لکھ دی اب کچھ اور example دیکھ لیتے ہیں get wet get wet 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 یعنی گی گی اور get لگ گیا تو ہو گیا یعنی گی ہو نا it's raining بارش ہو رہی ہے you will get wet یعنی کہ بارش ہو رہی ہے تم گی ہو جاؤ گے it's raining you will get wet بارش ہو رہی ہے تم گی ہو جاؤ گے get dizzy get dizzy ڈجی 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 یعنی چکر آنے کو بولتے ہیں یعنی کی چکر آنے ایک طرح من کی ستتی چکر آنے جیسی ہو رہی ہے ہو نہیں آر سے نکل رہا اُس کا ایک جام پل دیکھ لیتے ہے آئی گی گی آئی گو ڈجی in the plane plane میں مجھے چکر آگئے یعنی کی چکر جیسا محسوس ہوا ہونا آر ست نکل رہا ایک طرح سے تو کہیں نہ کہیں سیم فیلنگ آئے گی گی بور دیکھ گی بور بہت ہی جو تا ہے اس کا بھی گی بور get bored یعنی کی bored ہو نا تو اس کو جنرلی لوگ بڑا ایسے بول دیتے ہیں جو کہ گلت ہی ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کی کیا کر رہے ہو ارے گھر پر بور ہو رہا ہوں تو بول دیتے ہیں I'm boring at home میں گھر پر بور ہو رہا ہوں یہ سنٹنس آپ کو ایسے نہیں بولنا چاہیے وجہ اس کے آپ اس at home کیا مطلب نکلا کہ میں گھر پر بور ہو رہا ہوں میں گھر پر بور ہو رہا ہوں I am getting bored at home میں گھر پر بور ہو رہا ہوں تو یہ get bored ہو گا نا کی direct آپ I am boring لکھ دیں گے تو boring اچھا نہیں لگے گا تو یہ آپ کے get plus adjective بالے کچھ example ہوئے بہت سارے میں آپ بتا دیئے get میں پھر سے revision بتا ہوں get میں بتا get ہوتا ہے خونہ یہ ورب ہے اور کئی جگہ پر یوز کی جاتی ہے خونہ آردھ نکلتا ہے سمجھ آردھ نکلتا ہے اور یہاں میں نے بتایا get plus adjective کے کچھ example get lazy get dark get wet get dizzy get bored آپ نے یہ بھی سنا ہوگا get well get مانے ہونا well مانے اچھا تو یہ کیا ہوا اچھا ہونا پتا ہوگا آپ کو get well کب کہا جاتا ہے جب کوئی خراب محسوس ہو رہا ہے جب کسی کی اچھے ہو جائیں may you get well soon آپ جلدی سے اچھے ہو جائیں اس کے علاوہ بہت سارے سنٹنسز بولے جا سکتے ہیں get سے کیونکہ میں نے بتایا get plus adjective میں آپ کو دیکھ جاتا ہوں get کے ساتھ میں اور ان سے آپ کو سنٹنسز بنانے ہیں 10 adjective آپ کو دیکھ جا رہا ہوں آپ comment box میں اس کو لکھیں گی ان کے homer کے answer لکھیں گی get plus adjective کے کچھ phrases میں یہاں پر دے دی ہیں آپ کو جیسے get jealous get excited get fat get confused get dirty get slip get slip get slim get slim get slim get nervous get rich get sick get poor یہ 10 phrases ہیں ان پر آپ کو sentences بنانے ہیں make sentences from these phrases اگر آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا تو بڑی آسانی سے phrase سے آپ sentence بنا سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو ہر اس phrase کے ساتھ میں ایک ایک example بنانا دکھایا تھا ایک example بنانا ہے ایک get jealous کا بنانا get get excited کا تو 10 sentences آپ کے بن رہے ہیں answer کو آپ comment box میں لکھے گا یہ ویڈیو کیسا لگا comment box میں بتائی گا اچھا لگا ہو تو like کیجئے اگر آپ first time ہمارے چینل پر آئے تو چینل کو subscribe کیجئے اور اس کے بعد bell icon کو click کیجئے تاکہ آپ کو ہمیشہ سمائی پر ہمارے ویڈیو جو مل جائے کریں تو that's enough for today thank you for watching video